اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ والسحابہ اجمعین اما بعد سارے بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں اور ساتھ میں دیکھنے والے بڑوں کا بھی ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں علم کے سفر کو کونسا سفر سفر کیسے ہوا سفر میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو یہ سفر ہے کیا ہم لوگ تو ہی بیٹے ہوئے سفر ہے نہیں نہیں یہ ہے نہیں ہے ہے کیا نہیں نہیں ہے سوچو سوچو نہیں ہے ہے کیسے ہے ہماری نولیج تو بڑھ رہی نا آگے ہر اپیسوڈ میں تھوڑا ہم لوگ آگے 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 کچھ کو سیکھ رہے نا تھوڑا 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 سیکھ رہے ہاں کچھ باتیں اپنے اندر لے رہے نا ہم لوگ انشاءاللہ تو یہ سفر ہوا علم کا سفر ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے ہے نا تو آئیے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے لیکن دیکھنے سے پہلے ہے وقت رویجن کا سب سے پہلے اعلان الله کے احسانوں نے کیا سیکھا تھا کونے احسان کے بارے میں؟ آنکھ کے بارے میں اللہ سے احسان ہے اچھی چیز دیکھنا چاہیے اچھی چیز ہے گلت چیز ڈیلی Po decipher تو اس کے ن 잡아ande، chore distractions انصرف بسرک اپنی نظر کو دوسری طرف پلٹاؤ اپنی نظر کو نیچی کرو غلط چیز کی طرف کون دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں فرشتے کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا اچھا استعمال کیا ہے قرآن پڑھنا اچھے کام کرنا آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا کامل کو دیکھو آسمان کو دیکھو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ آنکھوں کے اچھے استعمال کریں hi آنکھوں کا غلر استعمال نہیں کریں تو اللہ کے فیورش احسانوں میں ہم نے کونسا احسان کے بارے میں ایکرے آنکھوں کے بارے میں اور دوسری کو دیکھ کے اپنے آپ لوگوں خوانع ہائیں لاamiliar صحیح 好ی倠ιά بلے آنکھوں سے ؟ تو آپ کو اچھا بلے آنکھوں سے کچھ؟ یہ کنان کے لیے سوالا شعر آنکھوں سے کسی کو سوcken کسی کو اس وقت کردنے ہوئی اور وہاں ктоتے ہیں کسی کو اس سے junto kam کرتے ہیں اور excess Energy اور وہ اسی است لرین engages اور وہ وقت Pat開心 اب نکھ فرصہ بولے لوگوں سے اسで ان خلق دے تو ہم ملے اور سوچے جو مجھے ہم لوگوں پر اثر پڑتا ہے بلکل صحیح ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے احسان ہو کے لئے دیکھا اور ہم نے ایمان کے سیکشن میں کیا سکھا کہ گاڑی کا ایک دراغر ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت سائے دراغر ہو سکتا ہے ایک سیدن ہو جائے گا کس کا کنٹرول ہے پوری دنیا میں ایک اللہ کا ایک اللہ کا حد سب کچھ ہے اور ہم نے کیا سکھیں اس سے آگے بڑھ کر عبادت میں ہم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں دیکھا اور ہم نے کیا چیز کی برائی دیکھی جاہل ہونا جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے قرآن میں دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انام میں سورہ 6 آیت 35 فلا تکننا من الجاہلین ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سورہ بقرا میں سورہ 2 آیت 67 میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں اور جیسے کہ میں اس کو کچھ سلہ کے بارے میں اور اس کو سنجی نہیں ہے تو وہ اگنورنٹ ہوگیا اگنورنٹ ہوگیا اور نہیں سنجھے اچھی بات اچھی بات ہے سننا چاہیے بری چیزیں بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اچھی بات ہے بری بات ہے اور ہم نے آگے بڑھ کر ہم نے آداب میں کھانے پینے کے آداب سکھیں خانے کبار شکریہ بے بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ بھول پڑھنا چاہیے اور ہم نے اخلاق میں سکھیں سچ بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے میکی کی طرح میکی جنات اور مچھا اللہ اور جوٹ 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 جانم کی آگ کی طرف ماشاءاللہ اب ہم آکھے بڑھلیں ہم سکھیں گے اللہ کے ناموں میں سے 2 بہت خوبصورت نیمز دو نام سکھیں گے پہلے ہم دو نام سکھ چکے ہیں بان سے 2 نام سکھ چکے ہیں الرحمن الرحمن کہا سنے ہم نے قرآن میں کہا دیکھیں الرحمن کہا ہے بتا الرحیم کہا ہے بتا قرآن میں کہا ہے الحمدللہ الحمدللہ قرآن میں کہا ہے جلی بتا الحمدللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو الرحمن اور الرحیم یہ دو نام اللہ کے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے انسانوں کے دل میں بھی رحم ہے وہ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھا ہے تکلیف میں دیکھا ہے بڑی امتی روپے کھریاں بہت چاری گاڑیاں تو انہیں ہمارے تکلیف میں دیکھتے ہیں تو انہیں دل کو کسی دیکھتا ہے برا برا کیوں اللہ نے دل میں رحم دالا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رحم کی طرف جو خانہ دے پانی دے رہا ہے سانس دے رہا ہے یہ ہوا کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے سن دیا سن کی لائٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے گراس اور یہ تریز اور یہ ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کو دیا یا گناہ کرنے لوگوں کو بھی دیا سوچو کتنے سارے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے اللہ کے جو ناموں میں الرحمن الرحمن جو نام ہے نا الرحمن کا مطلب بڑا مہربان سب پہ مہربان ہی کرتا ہے سب پہ رحم کرتا ہے نیک لوگوں پر بھی کرتا ہے گناہ کرنے والوں پر بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے گناہ کرنے والے توبہ کر لیں ہو سکتا ہے گناہ کرنے والے نیک بن جائیں اچھا معلوم ہے کتنے سارے گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ نیک بن جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو اور اگر مرنے سے پہلے تر بھی جس وہ لوگیں نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے ہیں کیا آمد ہے اللہ تعالیٰ کی ناموں میں کیا نام ہے؟ کسی دیتا ہے؟ صرف نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ تم گلت ہو گزاری تھے، کسی غلط لوگوں کو کھانا دیتا ہے ٹھیک بات Benedik نیک لوگوں کو کھانا ملتا ہے، غلط لوگوں کو کھانا کے مرتے ہیں، جلدی بتا اور آمد... نائی دھیان دو، دھیان دو، ہم رکھے گا وہ لوگوں کو کھانا دے دیتے ہیں لیکن غلط کام کرنے والا کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے اور ہم بھی دیئے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو لوگ غلط کام کرتے ہوئے سزا کے مستحق بنے ہیں انہیں سزا ملے گی کیونکہ اگزام کا ریزلٹ تو آئے گا اگزام ہو ریزلٹ ہی نہیں آئے یا صحیح غلط ہے غلط دیکھو یہاں سب مکس ہے نا مکس لیکن مرنے کے بعد زندگی آئی گی وہاں مکس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم خاص طور سے مومنوں کے لئے ایمان والوں کے لئے رحمان سب کے لئے رحیم خاص ایمان والوں کے لئے اور رحمن دنیا میں سب کے لئے ہے رحیم خاص طور سے آخرت کے تعلق سے ہے کیونکہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور نیک کام کر کے جائیں گے تو پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا انام دینے والے ہیں بہت بڑا اچھا پتا ہے آپ کو جنت پر کتا ملے گا کیا ملے گا تھوڑا سا ملنے ہوئے ہیں نہیں جیسے بھی یہاں پہ یہ ہے یہ تھوڑا سا تمہیں لے ایسا ملے گا نہیں بہت سا ملنے والے ہیں جنت میں لیکن کسے ملے گا وہاں پہ وہ جو رحم ہوگا اللہ کے کس کے لئے نیک لوگوں کو تو دورہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن الرحیم کتنا یاد رکھنا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا آج پھر سے ڈیوائز کیا ہم سیکھیں گے دو اور نام اور یاد ہے نا تارگیٹ کیا گول گول کیا ہمارا گول پورے 99% یاد کرنا بلکل صحیح جواب ہمارا گول ہے پورے 99% یاد کرنا تو ہم ابھی دو بہت پیارے نام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے الملک الملک کون مطلب ہے آپ کو الملک کون مطلب بتائے گا بادشاہ بلکل صحیح حقیقی بادشاہ دنیا میں بہت بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت وقتی ہوتی ہے تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے حقیقی بادشاہ دنیا کے بادشاہ کتنے دن کے ہوتے ہیں تھوڑے دن کے کیوں اس کے بعد دوسرے ہوتے اس کے بعد کوئی آر بن جاتا ہے کیوں کیونکہ ان لوگ گزر جاتے ہیں انسانوں کو تو جانا ہے ہمیشہ کا بادشاہ کوئی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا جو بادشاہ کی تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے بی بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی دنیا میں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہ دیتا ہے پرخنے کے لئے اچھے بتاؤ اللہ تعالیٰ peas ہے نہیں Th compartدest 천対 evitar سکل کے لئے تو ج Garlic شویبر کوئی ہوتا ہے جو چھوٹی چیز کا مالک ہے کوئی ہوتا ہے جو بڑی دومین کا مالک ہے کوئی ہوتا ہے جو بڑی ذمین کا مالک ہے لیکن بادشاہ اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ ملک الحق حقیقی بادشاہ ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہ جب یہ پتا چلتا ہے تو کیا چیز آپ کو کلک ہو رہی ہے سوچو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ جب یہ چیز پتا چلی تو اس سے کیا احساس دل میں آرہا ہے جلی بتاو کیا احساس آرہا ہے کچھ فیلنگ آرہی ہے آپ اللہ سے مانگتے ہو دعا کرتے ہو دیکھو کچھ گریب آدمی ہے آپ اس سے مانگیں گے بجے دے دو کچھ بجے دے دو کچھ بجے دے دو کچھ کیوں نہیں بجے اس سے کیا مانگیں گے لیکن آپ کو بتا چلی کو بادشاہ ہے تو اس کو بولنا بادشاہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کون ہے الملک ہے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے مالک بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے آپ کس کے بندے ہو الملک کے بندے ہو ہاں ملک کے بندے ہو یاد رکھیں گے انشاءاللہ یس اور دوسرا نام جو ہم آج یاد کریں گے القدوس 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 کا مطلب ہوتا ہے برائیوں سے پاک تمام کمیوں سے پاک تمام برائیوں سے پاک the holy one جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے جو پاک اللہ تعالیٰ القدوس ہے پاک ہے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یقدسوں فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک کا مطلب ہے نا صاف دل نہیں رکو صاف دل ایک بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جو بھی کہیں گے ہم صرف وہی کہیں گے جو قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بل سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے القدوس القدوس کا مطلب پاک دیکھو نارملی پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے صاف ہیں اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر القدوس ہے تمام کمیوں سے پاک ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں مالو میں بچوں آج دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں معلوم ہے آپ کو بہت سارے لوگ ہیں جو غلط غلط باتیں بولتے ہیں اللہ کے بارے میں معلوم ہے نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے کرتے ہیں لوگ کہ صحیح غلط ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ القدوس ہے اللہ تعالیٰ القدوس ہے یاد رکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ان لوگ شرک بھی کرتے ہیں ان لوگ غلط کام کرتے ہیں بہت سارے قسم کی غلط کام ہے تو القدوس ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ الملک القدوس تو آپ جب مانگ رہے ہو تو یاد رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ سب کمیوں سے پاک ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے مثال کے طور پر کچھ ہوتے ہیں جو نائنصافی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں اللہ کسی پر نائنصافی نہیں کرتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندرد عیب ہوتا ہے کمی ہوتا ہے کچھ سمجھتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب کچھ سمجھتا ہے سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے القدوس ہے تمام کمیوں سے پاک ہے چلو یاد کرو چاروں نام چار نام یاد کریں الرحمن الرحیم القدوس القدوس ہم نے چار نام یاد کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا آخری سیکشن وہ ہے تذکیہ اور ہم لوگ اس میں ایک بہت اہم بات دیکھیں گے آج انشاءاللہ ہم قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے سورہ ابراہیم میں ہے سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کرو اگر تم شکر گزاری شکر گزاری مالکہ کیا ہے شکر گزاری کیا ہے شکریہ کرنا ہے شکریہ اللہ کے احسانوں کو ماننا ہاں نیک کام کرنا شکریہ آدھا کرنا جیسے کہ نیک کام کرنا قرآن پڑھنا اللہ کی محسنہ تو شکر گزاری کرو لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کرو بہت تہلیسی بات بتا رہا ہوں گوھر سے سنو گوھر سے سنو گوھر سے سنو ہاں اگر تم شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور دوں گا شکر گزاری کرو اور دوں گا شکر گزاری کرو اور دوں گا لہین شکر تم اگر تم شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اور دوں گا شکر گزاری کروں گے اور دوں گا جتنی شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے کسے شکر گزاری کرنے والے جو شکر گزاری کرے گا اللہ اسے میں تمہیں اور دوں گا لیکن اگر تم انکار کروں گے اللہ تعالیٰ انفرمایا میرا عذاب بات سخت ہے اللہ کا عذاب بھی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والے کو اور دے گا اور دے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کریں گے ہاں یا نہیں اچھے تو فائدہ کس کا ہے ہمارا کھڑ کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے محتاج ہے کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے ہمارا محتاج کا مطلب معلوم ہے نہیں محتاج کا مطلب جیسے آپ کو ساس بن کر دی ہم لوگوں کو سب چیز چاہیے اللہ کسی کا معتا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کا معتا چاہیے لائن شکرتم لعزیدنکم ولائن کفرتم انعذابی لشدید ہم یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہماراں پروگرام بس ختم ہونے کے قریب آگیا ہے لیکن میسج لے کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے پیغام کیا ہے آج کا کہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا پھر ایک چیز نہیں دیتا ہے ہاں بہت دیا پھر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی وہ لوگ بلتے ہیں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا صحیح غلط ہے غلط ہے کیوں غلط ہے کیونک اللہ تعالیٰ یہ سب دے رہے ایک نہیں دیا جس میں کیا ہوا ہاں اور کچھ لوگ ہیں تین سو چونسٹ دین کھانا ملا تو یہ نہیں دیکھتے ہیں ایک دن نہیں ملا ہے کہ اللہ نے مجھے کھانا نہیں دیا صحیح غلط ہے غلط ہے کیونکہ اللہ کا روز ملا ہے ایک دن نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ہندرز اور تھاوزنڈز چیز نے دیا اللہ تعالیٰ نے سوچو اللہ تعالیٰ نے ہینگ دیا دماغ دیا سوچنے کے لئے سب چیز دی کوئی چیز اللہ نے نہیں بھی دی اللہ جو نہیں دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے ہمارے لئے ملوم ہے آپ کو ایک آدمی دیا کر رہا ہے اللہ مجھے بائک دے اللہ مجھے بائک چاہیے ہم بھلائی کے لئے کرتے ہیں ہم بھلائی کے لئے ہیں идال panty اللہ تعالی ہماری بھلائی کلیے ہی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اچھے کیلئے ہی کرتے ہیں باشی اللہ نے کچھ چیز Systemsodあり Rawat اللہ تعالی نے باہر شکر کریں گے دیکھو دائی بالυχ��면 багatusA humanity مجالہ ذاتہ حسان رہے ہیں دنیا میں لنکلک ہے اللہ تعالی نے فرمایا بہت کم شکر گزار ہی شکر گزار ہی کم سے کم موسیقی فائدہ کب ہے جب ہم سب شکر گزاری کریں چلیے یہ پیغام ہے ہم سب کے لئے باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شکر گزار بندوں میں سے بنا دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احسانوں کو پہچان کر اس کا شکری عدا کرنے اللہ کی فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یہی پیغام ہے آج کے کالرز آف اسلام پروگرام میں آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں شریک رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم سب یہاں جو ہیں آپ سب یہاں نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارے ساتھ اس پیغام میں تو ہے اور جڑے رہیے یہ پروگرام ہم سب کا پروگرام ہے ہم سب تک ایک اچھی بات پیغام پہنچانے کے لئے ہے اور صحیح چیز پر قائم رہنے کے لئے خاص طور سے بچوں کے لئے کالرز آف اسلام جزاکلہ خیر وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا